ایک بادشاہ بڑا نمازی تھا بڑا روزدار تھا بعمل تھا تحجد گزار تھا لیکن بادشاہ بادشاہی بھی بڑی اچھی چلاتا تھا حکومت بھی بڑی اچھی کرتا تھا کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا تھا تو ایک مرتبہ ایک فقیر اس کے پاس گزرا اور کہنے لگا کہ آت کے دربار میں شیر و بکری ایک جگہ کیسے جمع ہو جاتی ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا بادشاہ نے کہا میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں اس فقیر نے کہا بادشاہ ہو کر تم اللہ کی عبادت بھی کر لیتے ہو تم نماز بھی پڑھ لیتے ہو روزہ بھی رکھ لیتے ہو حج بھی کر لیتے ہو زکاة بھی دے لیتے ہو غریبوں کی فریاد بھی سن لیتے ہو مظلوموں پر ظلم بھی نہیں ہونے دیتے ہو اور دنیا بھی چلا لیتے ہو یہ دونوں چیزیں تم ایک ساتھ کیسے کر لیتے ہو بادشاہ نے کہا دیکھنا چاہتے ہو کہ ہاں کہا دو جلادو کبولاؤ دو جلاد آگئے کہا تلوار نکالو جلادو نے تلوار نکالی بادشاہ نے اپنے ایک نوکر سے کہا ایک پیالہ پانی لے آؤ پانی لے آئے اس فقیر سے کہا پانی پکڑ اس فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑا اور سنو اس فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑا کہا جاؤ پورا شہر اس کو گھما دو اور اس فقیر سے کہا جاؤ میرے پورے شہر میں میری عوام کو دیکھ لو کیسے وہ عمل کر رہی ہے کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے نماز کتنا پڑھ رہی ہے روزہ کتنا رکھ رہی ہے ظلم کتنا کر رہی ہے پانی کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لو جاؤ اور دیکھو اور ان دونوں جلادوں سے کہا اگر اس پانی کے پیالے میں سے ایک بوند بھی چھٹک کر زمین پر گر جائے تو اس فقیر کی گردن کٹ دینا اور میرے پاس لے آنا فقیر کرتا کم بخت میں نے تو پوچھا تھا کی کیسے اس نے تم بھی جی مضیبت میں ڈال دیا لیکن بادشاہ کا ہوگم جلاد نے کہا چل اب وہ پانی کا پیالہ لے کے چل رہا ہے دھیرے دھیرے چل رہا گی پانی کی کہیں بوند گل نہ جائے ایک قطرہ بھی گرا تو جلاد میری گردن اتار لیں گے پورا شہر کا چکر لگانے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا بادشاہ نے پانی کا پیالہ پکڑا رکھ دیا اور کہا آئے فقیر بتا تجھے میرا شہر کیسا لگا فقیر نے کہا کون سا شہر بتا میری بیلڈنگوں کا کیا حل تھا میری عوام کیسی لگی کہا بادشاہ سلامت آپ نے مجھے اس لائقی کہاں چھوڑا تھا کہ میں آپ کی عوام دیکھ سکوں آپ کی بیلڈنگ دیکھ سکوں آپ کے عمارتیں دیکھ سکوں آپ کی ریایہ کے معاینہ کر سکوں آپ نے کہہ لیا تھا کہ اگر ایک بونڈ بھی گری تو تیری گردن کار دیں گے میری نظر تو پیالے پر تھی شہر میں کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں معلوم بادشاہ نے کہا یہی جہنم کا ڈر یہی اللہ کے عذاب کا ڈر مجھے حال وقت لگا رہتا ہے اس لیے میں بندوں کی حقوق بھی پورا کرتا رہتا ہوں اور اللہ رب برالمین کی عبادت بھی پوری کرتا رہتا ہوں اللہ کی عبادت میں بھی کمی نہیں ہونے دیتا ہوں اور میں اپنی ریایہ کے ساتھ بھی کبھی ظلم نہیں ہونے دیتا ہوں کیونکہ مجھے جہنم کا نقشہ جہنم کا خوف عذاب قبر کا ڈر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے میرے پیارے ساتھیوں ایک نوجوان جب یہ تصور کر لے کہ ہم شراب کی بوتل پی رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے ہم جو جوا کھیل رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے کلیہ چکی سلکوں پر بکنے والی لاتری اس کی پرچیام خرید رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے اگر یہ تصور وہ اپنے دماغ میں کر لے کہ اس کا حساب ہمیں اللہ یہاں دینا ہوگا تو میرے بھائیو پھر اس کا دماغ کبھی ان چیزوں کے اندر نہیں لگے گا آج ہم اس لیے دور ہیں ان تمام چیزوں سے کیونکہ جہنم کا خوف اور عذاب قبر کا ڈر نہیں ہے ہمارے اور آپ کے اندر اس لیے تصور کیجئے کہ بادشاہ نے کیا کہا تھا پانی دیکھ رہا گر نہ جائے ابو کہران بتاؤ کیسا لگا شہر کہ تیرا برا ہو تُو نے شہر دیکھنے کے لائے گی کہاں چھوڑا ہم کو جو آدمی جہنم کے عذاب سے ڈر جائے اور اللہ کے عذاب کے بارے میں تصور کر لے پھر وہ آدمی دنیا میں کیا رہ جاتا ہے اس کو اچھی لگے گی یہ دنیا بہت بوڑھی ہو چکی ہے میرے بھائیو سن لو یہ بہت دنوں سے اللہ کے رسول کو تو گئے ہوئے چودہ سو سال ہوا ہے نبی سے پہلے عیسیٰ اور عیسیٰ اور نبی کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ پھر عیسیٰ سے پہلے کوئی نبی پھر ان کے درمیان فاصلہ اور ایسے لیتے ہوئے چلے جاؤ حضرتِ آدم ملحی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہاں کے بعد سے اس دنیا کو سوچو اور سوچ کر غور کرو کہ یہ دنیا کتنی عمر رسیدہ ہو چکی ہے لیکن جب ایک عورت بوڑھی ہو جائے تو رشتہ نہیں آتا ہے اس کے پاس ایک عورت بوڑھی ہو جائے تو اس کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے اب وہ نہ بچے پیدا کرنے کے لائق رہ گئی ہے نہ شادی کے لائق رہ گئی ہے یہ دنیا جو اتنی بوڑھی ہو چکی ہے آئے نوجمانو یہ دنیا پھر ہمیں اچھی کیسے لگتی ہے یہ دنیا پھر ہمیں گوارہ کیسے ہو جاتی ہے اس دنیا کو بوڑھا سمجھ کر ہم اس کو رجب کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ دنیا پرانی ہو چکی ہے پھر ہم اس دنیا کے پیچھے کیوں پڑھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ارتحالت دنیا مدبیرتن ورتحالت آخرت مقبلتن لوگو یہ دنیا پیٹھ دکھاتی جا رہی ہے یہ تم سے موں پھیرتی جا رہی ہے والآخرت مقبلتن اور آخرت تمہارے پاس آتی جا رہی ہے آخرت تمہارے پاس آتی جا رہی ہے یعنی آپ چالیس سال کے تھے آج پیٹھالیس سال کے ہو گئے دنیا نے تمہیں اتنی سال کے لئے پیٹھ دکھا دی ہے یعنی دنیا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے پیٹالیس سال تم دنیا سے دور ہو گئے ہو والآخرت مقبلتن اور آخرت قریب آ رہی ہے یعنی تم آخرت کے اتنے قریب ہو گئے ہو پانس سال کے بعد تم پچاس سال کے ہو جاؤ گے دنیا پچاس سال تم سے دور ہو جائے گی اور آخرت تم سے اور قریب ہو جائے گی پانس سال تو کیا کہا؟ ارتحالت دنیا مدبیرتن دنیا پیٹ دکھا رہی ہے دنیا تم سے تمہیں پیٹ دکھا کر پیچھے کی طرف بھاگ رہی ہے تمہیں اکیلا چھوڑتی ہوئی جا رہی ہے والا آخرت مقبلتن اور آخرت تمہارے قریب آتی جا رہی ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولاد ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولاد ہے یعنی دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں دنیا کے بھی بیٹے اور آخرت کے بھی بیٹے یہ وہ دنیا جس کا تم بیٹا بننا چاہے تو یہ بات تمہیں چھوڑ دے گا لیکن آخرت ایسا بات ہے تمہارا جو تمہیں ہر حال میں لے کر رہے گا لیکن وہاں اعمال چلیں گے وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم آوریجنل میں کس کے بیٹے تھے یہی بات تو اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی آئے میری بیٹی فاطمہ دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے یا فاطمہ تا بنت محمد سلیلی میں مالی ماشدی اینی لا اغنیان کی من اللہ ہی شیعہ آئے میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے دنیا میں جو فرمائش کرنا چاہے میں پوری کر دوں گا لیکن آخرت میں میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا ولا اغنیان کی من اللہ ہی شیعہ قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا یہی تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے عمال کا زخیرہ لے کر میرے پاس آنا ورنہ قیامت کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا وابی ہی اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا ایک ایک نقشہ دیکھو دنیا میں اگر آپ کے بھائی کو کوئی بھائی مار دے تو آپ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جان کو داؤں پہ لگا دیتے ہوگی کمی نے تُو نے میرے بھائی کا مرڈر کیسے کیا قیامت کا دن ہوگا وہاں بھائی بھائی کے لیے کچھ نہیں سوچے گا سوچے گا یہ میرا بھائی کہیں میرے سامنے نہ جائے اور کہیں مجھ سے ایک دو نیکی نہ مانگ بیٹھے یا اوما یا فر المروم ناخی کہیں مجھ سے میرا یہ بھائی ایک نیکی کا سوال نہ کر بیٹھے اس لیے بھائی سے بھائی بھاگے گا یا اوما یا فر المروم ناخی وہ امی ہی وہ ماں جس کی تگلیفہ برداشت نہیں کرتے ہو تھوڑی سی کھانستی ہے تو آپ کو نیند نہیں آتی ہے اور آپ سرکاری ہاؤسپیٹل میں یا پرائیوٹ ہاؤسپیٹل میں اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے فوراں توڑ پڑتے ہو میرے بھائیوں قیامت کے دن آپ اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگیں گے کہ مجھ سے میری ماں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے وہ ابھی ہی اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگو گے کہ مجھ سے یہ میرا باپ کہی ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے ایک نیکی کہیں مجھ سے نہ مانگ بیٹھے وہ صاحبتی وہ بنی اور آپ کی وہ بی بی کی ایک رات بھی جس کو آپ اپنے سے جدہ کرنا گوارہ نہیں سمجھتے اور وہ بی بی جس کی طرف آپ اتنے انہماد اور اتنے مشغول رہتے ہیں کیا آپ کی بی بی کو کوئی دوسرا دیکھیں تو آپ برداشت نہیں کرتے ہیں میرے بھائیو تصور کرو کہ یہ بی بی ہمارے سامنے ہوگی قیامت کے دن لیکن لیکھ دیکھنے کی جورت نہ ہوگی بلکہ آتمی آتمی بی بی کو دیکھ کر بھاگے گا کہی مجھ سے میری بی بی ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے وہ بنی وہ اولاد کی رات میں حلکہ سا بخار آ جائے آپ کی نیند اڑ جاتی ہے رات میں ڈاکٹروں کے گھروں کے دروازوں کو نوک کرتے ہو دستک دیتے ہو میرے بھائیو آپ بچے کی حل کی زید حلکہ سا فیبر اس کا حلکہ سا بخار حلکہ سا تیمپریچر آپ کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے قیامت کی دن اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگو گے یہ منظر کو آپ اپنے سامنے رکھئے اس بادشاہ نے فقیر سے یہی تو کہا تھا کہ جب تم ہمارے دو جلادوں کی تلوار کی وجہ سے جب تم ہمارے شہر کا معاینہ نہیں کر سکے کیا ہے اسی طرح مجھے معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہے اللہ کے عذاب کا تصور ہمارے دماغ میں ہر وقت رہتا ہے اللہ کے دماغ عذاب کا تصور رہنا چاہیے ہر وقت آج مولوی جرچی اس کو بھیگی ہوئی کرسی بر بیٹھنا گوارہ نہیں رہا اپنے ہاتھ سے آج کرسی صاف کرنا پڑ رہی ہے یہ چیز ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ انسان کو ہر چیز کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہیے ہر چیز کو اپنے اندر ایڈجیسٹ کرنا چاہیے میں نے اپنے سباپتی صاحب جو ہے مولانا مزائر صاحب ان کے کان میں ہی کہہ دیا تھا کہ آج میں کھڑے ہی ہو کے بولوں گا میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو تصور کرنا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی تھوڑی سی کرسی کا بھیگا پنجر جیسٹا آپ کو گوارہ نہیں ہے اندازہ لگائیے کہ پھر جہنم کی جانسو استفش کیسی ہوگی اللہ کا عذاب کیسا ہوگا یہ کون سوچے گا یخشر الناسو یوم القیامت حفاتا غراتا غرلا حضرت عائشہ فرماتی ہیں قیامت کا دن ہوگا کہ لوگ حفاتا ننگے پیر ہوں گے غراتا بالکل ننگے جسم ہوں گے ان کے جسم پر کوئی کپا نہیں ہوگا غرلا جیسے ماں کے پیڑ سے بچہ پیدا ہوتا اس کا خطنہ نہیں ہوتا ہے سب کی زب قبر سے جب اٹھیں گے تو بغیر خطنے کی اٹھیں گے میدانِ میشر میں جب سب جمع ہوں گے تو کسی کا خطنہ نہیں ہوا ہوگا سب غیر مقتون ہوں گے بغیر خطنے کی ہوں گے اور سب کو اپنے اپنے کیے کرے کا حساب کتاب دینا ہوگا حضرت عائشہ کہتی ہیں ار رجالو ان نساؤ جمعہ اے اللہ کے نبی کیا مرد بھی ہوں گے اورے عورتیں بھی ہوں گی یہاں تو جلسے میں بھی لڑکیں نکل جاتے ہیں دیکھنے کے لئے دیکھیں کون کتنی لپیشٹک لگائے کون کتنی کریم اپاوڈر لگائے ہے بہت سے جلسوں میں چاہتا ہوں میلا لگتا ہے اور جب تک جرجیس صاحب کا نمبر نہیں آرہا باہر گھونتے رہتے لو بیار اور ہر جگہ آپ کے علاقے میں بھی یہی حال ہے اور ان لڑکیوں کے پیچھے لڑکیں جس جگہ چوڑی کی اور اس کی دکان ہے وہاں تم کیا کر رہے ہو بھائی جو خالص لیڈی سامان بک رہا ہے زیبر بک رہے ہیں چوڑی بک رہی ہے جہاں جینس کا ایک سامان نہیں وہاں تم کیا کر رہے ہو بھائی الفاظ کڑوے ضرور ہیں لیکن سچ ہیں اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے دردس کتے بھاگ رہے ہیں یہ حال ہو جاتا ہے میں نے پہلے کہہ دیا الفاظ سخت ضرور ہیں کڑوے ضرور ہیں لیکن سچ حضرت عائشہ کہتی ہیں رجال والنساء جمیعان اے اللہ کے نبی کیا اس میدان محشر میں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی قال نعم نبی اکرم کا جواب سنو ہاں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی امام کائنات نے جب یہ کہا تو حضرت عائشہ رونے لگیں اور روتے ہوئے کہنے لگیں ینزو بعضہم اے اللہ کے نبی کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی میدان محشر میں کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی اللہ کے نبی اس کا جواب کیا دیتے ہیں ہاں آئشہ نہ مردوں کا پردہ عورتوں سے ہوگا نہ عورتوں کا پردہ مردوں سے مرد بھی برہنہ عورتیں بھی برہنہ مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی ہوں گی مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی تب تو عورتیں مارے شرم کے تب تو لیڈیز مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے یہاں اگر کوئی لڑکی پر لڑکا نظر نہ ڈالے نہ دیکھے تو وہ کہتی ہیں میرے میک اپ میں کمی تو نہیں ہے میرا ڈریس تو صحیح ہے نہیں پھر لڑکا دیکھ کیوں نہیں رہا ہے یہاں یہ حال ہے اور وہاں کیا ہوگا حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہے تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ اتنی پروہ کس کو ہوگی ڈال سکے گندی نظر ڈال سکے غلط نظر سے دیکھ سکے معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ ہر انسان کو سورج کی گرمی اور اس گرمی سے نکلنے والے پسینے سے پچھنے کی فکر ہوگی میدان مہچر میں وہ سورج جو سبا نیزے کے فاصلے پر ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی جسموں سے پسینہ ٹبک رہا ہوگا اور لوگ اپنے پسینوں میں ٹخنوں کے برابر پندلی کے برابر گھرنے کے برابر لان کے برابر کمر کے برابر اور گلے تک ڈوب رہے ہوں گے ہر انسان کو یہ فکر ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں کوئی کسی کی اوپر گندی نظر ڈالنے کی جورت نہیں کرے گا یہ چیز ہمیں کیا بتلا رہی ہے وہ بادشاہ نے جو کہا تھا وہ اس کے سامنے یہی سب تو ہے یہی سب تو تھا اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر سکسٹی تھری سال تریسر سال اتنی زیادہ تو نہیں ہوئی ہے کہ اس داڑھی کے بال سفید ہو جائے آج کل تو چالیس سال کی عمر میں اب تیس سال کی عمر میں سفید ہونے لگتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہم سابون استعمال کرنا چاہتے کر لیتے ہیں کیمیکل والا جو شیمپو لگا رہے ہیں وہ وہ ہے اور جو تل جو بھی آئل ہم سر میں ڈال رہے ہیں اس وجہ سے آج ان کیمیکل ورنہ ساڑ سال کی عمر تک بال کہاں سفید ہوتے ہیں بل عمر سے پہلے سفید کیسے ہو گئے ہیں آپ کی اوپر بڑھاپا کیسے نظر آ رہا ہے تو اللہ کے نبی نے جواب یہ نہیں دیا تھا کہ میری چار بیٹی ہیں زینب رکیہ امی کلسوم اور فاطمہ مجھے ان کی شادی کرنا ہے ان کا گھر بسانا ہے ان کے لیے لڑکے دیکھنا ہے یہ جواب نہیں دیا تھا کہ مجھے بیٹیوں کی ٹینشن ہے مجھے بیٹوں کی ٹینشن ہے اللہ کے نبی نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ مجھ پر جو بڑھاپا ٹائم سے پہلے جو تم دیکھ رہے ہو بیفور ٹائم جو بڑھاپا میرے اندر دیکھ رہے ہو جو اولڈنیس میرے اندر دیکھ رہے ہو یہ بیفور ٹائم اولڈنیس جو میرے جسم پر میرے شریر پر تمہیں شو ہو رہی ہے دکھائی دے رہی ہے مجھے سورہ نبا نے سورہ حاقہ نے سورہ قیامہ نے سورہ دہر نے مجھے بھوڑا کر دیا ہے ان سورتوں میں قیامت کا جو ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے اس ہولناک منظر کے منظر نے ہمیں 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 بھوڑا کر دیا ہے مجھے ہر وقت اللہ کے سامنے جواب دے ایک ہی فکر ہوتی ہے وہ چیز ہمیں کیوں نہیں ہوتی ہے کیسے ایک آدمی سگریٹ کو اپنے موہ پر رکھ لیتا ہے کیسے ایک آدمی شراب کی بوتل اٹھا کر پھی لیتا ہے کیسے ایک آدمی ازان ہو رہی ہے اور کیرم بوڑ کھلنا گوارہ کر لیتا ہے کیسے ایک شخص میرے بھائیوں انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا ہے یہاں ازان ہو رہی ہے وہ بھیت رہا ہے سوچ رہا کہ نماز بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے اگر یہ میچ پانچ اوور ختم ہو گئے تب تک تو اور ہمیں نماز پڑھنے چلا گیا تو میچ کا مزہ نہیں لے پاؤں گا جبکہ جماعت پڑھ کے بھی آ سکتا ہے میچ ختم ہو جائے گا ارے لوگ بتا دیں گے کون جیتا ہے ارے لوگ بتا تو دیں گے لیکن ایک ایک بول کا جو ٹیسٹ جو مزہ آ رہا ہے وہ ہم پھر نہیں لے پائیں گے اس چکر میں وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور میچ دیکھ لیتا ہے یہ کیسے گوارہ کر لیتا ہے میں نے کل اورنگاباد کے اندر ایک واقعہ بیان کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے اس لیے اس واقعے کو یہاں بیان کر دیتا ہوں کل انشاءاللہ کچھ نئی چیزیں ہمارے آپ کے سامنے رہے ہیں سنیے قرآن کریم نے کیا کہا ہے میں جانتا ہوں کہ بارش ہو چکی ہے میں جانتا ہوں یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یقیناً ان کے دلوں میں ایمان ہے اس لیے وہ بارش کے ان قطرات میں بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی قسم اوپر سے ٹپکنے والے پانی کی قطرے اور بوتے میرے اوپر بھی گر رہے ہیں جب آپ بیٹھے ہیں تو مجھے سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے سنیے نماز چھوڑنا ایک الگ چیز ہوتی ہے سن لیجئے اور نماز سے اعراض کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے وَمَنْ أَعْرَزَانْ ذِكْرِ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا مرد بھی سنیں عورتیں بھی سنیں اور بہت آسان اردو اور ہمڈی میں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا جو میرے ذکر سے اعراض اعراض کس کو کہتے ہیں چلیے پہلے پتا جو میرے ذکر سے نماز سے موہ پھیرے گا موہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ ہم اس کے لئے روزی تنگ کر دیں گے روزی بند کر دیں گے نہیں کہ اللہ نے روزی تنگ کر دیں گے یعنی پیسہ تو بہت آئے گا اس کے پاس لیکن رکے گا نہیں آپ لوگوں کے موبائل میں اس کی آواز نہ چلی جائے اس کو کٹ کر دینا ورنہ لوگ کہیں گے مولانا جرجیس جنگلوں میں بھی تقریر کرتے ہیں اور ایمان تازہ ہو جائے لوگوں کا تو تھوڑا سا اس آواز کی کٹنگ کر دیجئے گا ان کا کام جو اللہ کے ذکر سے عراض کرے گا موہ موڑے گا ہم اس کی روزی بند کر دیں گے بند نہیں تنگ کر دیں گے ٹائٹ اس کی روزی کو ہم تنگ کر دیں گے تنگ کرنے کا مللب ہوتا ہے پیسہ بہت آئے گا لیکن رکے گا نہیں پچاس ہزار روپے ایک دن میں ہماری آمدنی ہو گئی لیکن شام تک کبھی بی 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 مار کبھی بچہ بی مار کبھی باپ بی مار ختم پانچ ہزار کرز اور لے لیا ہوتا کیا نہیں ہوتا ایسا بہت سے ہمارے اور آپ کے ساتھ جب ایسا ہوتا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں مولانا صاحب مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں مولانا صاحب کیا برکت نہیں ہو رہی ہے کیسی برکت ارے پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن روکتا نہیں ہے تو وہ مولوی کیا کر لے گا اگر مولوی کے پاس بچارہ پانچ ہزار روپے میں وہ کیوں نماز پڑھاتا اللہ نے بتایا تم جب میری ذکر میری نماز سے مولوڑوں گے ہم تمہاری روزی تنگ کر دیں گے تم نماز پانچ وقت کی پڑھنا شروع کر دو اور پابنتی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو آسان کے وقت تمہیں کام کی فکر نہیں نماز کی فکر ہونی چاہیے جماعت کی فکر ہونی چاہیے پھر دیکھو تمہاری روزی میں کیسے برکت ہوتی ہے پچاس ہزار نہیں آئے گا دو ہزار آئے گا لیکن رکے گا آپ اٹھارہ سو خرچ کر پائیں گے لیکن دو سو بچے گا ایک ہزار آئے گا آپ آٹھ سو خرچ کر پائیں گے لیکن دو سو بچے گا یہاں تو پچاس ہزار آ رہا ہے بچتا ہی رہی ہے کوئی ہے بیمار کوئی وہ بیمار کوئی ہے اعراض کس کو کہتے ہیں آپ سن لیجئے اعراض کیا ہے بارش ہو رہی ہے ہمارا گلہ ہمارا دھان سوکھے میں گھر کے آنگن میں رکھا ہوا ہے اور باہر ہم کرکٹ کھیلنا ہیں کسی نے کہا سا بادش ہو رہی ہے دھان بھیج جائے گا لیکن ہم کرکٹ میں لگے ہیں اس کو کہا جاتا ہے دھان سے اعراض کرنا ہے یعنی اس کو اپنی روزی روڈی کی فکر نہیں ہے کرکٹ کی فکر ہے ایک اور مثال دے دوں ایک اور مثال دے دوں بچہ رو رہا ہے اور اپنے رونے سے اشارہ کر رہا ہے کہ ماں میں بھوکا ہوں مجھے اپنی پستان سے لگا اور دودھ پھلا بچہ رو رہا ہے لیکن ماں کو اپنے بچے کی فکر نہیں ہے بلکہ ٹی وی میں لگی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے ساس بھی کبھی بہو تھی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے بچے سے اعراض کیا بچے کو پھینک نہیں رہی ہے بچے سے پیار ہے اس کو لیکن اس وقت اتنا دماغ اس کا بچے میں نہیں لگا جتنا سیریل میں لگا ہے اگر سیریل نکل بچے کو تو بعد میں بھی دودھ پلا دیں گے لیکن سیریل نکل گیا تو پھر کہاں بار بار آتا ہے یہی حال ہے نماز کا ازان ہو رہی ہے نہیں بیچ دیکھ لوں پہلے کیونکہ نماز تو بعد میں بھی قضا کر لیں گے لیکن میچ نکل گیا تو کہاں روز روز آتا ہے یہ چیز اس کو کہتے نماز سے اعراض ہمارا مکان جل رہا ہے اور ہم کرکڑ کھیل رہے ہیں کہاں مکان جل رہا ہے ہمیں فکر ہونی چاہیے مکان کو بچانے کی جو جل گیا جل جانے دو جتنا بچ گیا کم سے کم اس کو پانی وانی ڈال کے اس کو بجھائیں لیکن ہمیں اس کی فکر رہی ہو رہی ہے ہم کرکڑ کھیلنا ہم کرم بورڈ کھیلنا ہے اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اعراض کیا ہے اپنے مکان سے اب آپ سمجھ گئے نا اعراض کس کو کہتے ہیں جس وقت ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اس سے دور ہو جانا اور دوسری چیز میں لگے رہنا جو غیر ضروری ہے آزان کی آواز آتی ہے حیال السلاح اور ہم اس وقت میچ دیکھ رہے ہیں یاد رکھیے گا آزان کی آواز سننے کے بعد آپ صرف دو ہی کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بات تیسرا کام آپ کے لئے جائز نہیں ہے اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اسی بیچ اگر آزان کی آواز آیاتی ہے تو آپ کھانا مکمل کر لیجئے پیڑ بھر کر آپ کھا لیجئے کیونکہ پیڑ کی بھوک بہت بری چیز ہے اگر یہ کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کھانا کھا کے نہ چھوڑو اسی میں جاؤ بیچ میں جاؤ تو ہم نماز پڑھتے دماغ لگا رہے تک کھانے میں چل دی امام اور کہیں اس نے پڑھ دیا ہوتا لیف لاامیم زالیکل کتاب بولا رہے ہیں کمینے تھی لمبی سورت ہمیں بھوک لگی ہے تو اس لئے کیا کہا پہلے کھانا کھا لو اور دوسری آزان کی آواز آ رہی ہے اور ہمیں قضائے حاجت پشاب یا لیٹرین کی ضرورت ہے تو پہلے ہم وہ کرنے ورنہ ایسے کرے رہو گے اور پیٹ اندر کی طرف دھسائے رہو گے کہیں یہی نہ نکل جائے تو اس لئے یہ کام کر لو ضروریات میں یہ چیز آتی ہے ایک اور الگ چیز ہے کہ کوئی پاپ بیمار ہے اور امرجنسی ضرورت ہے اس کو ابھی آکسیجن چاہیے اور آزان کی آواز آ رہی ہے تو ایسے موقع پر باپ کو لے کر بھاگی آپ ہاؤسپیٹل پہلے آکسیجن دیجئے اور اس کے بعد میں نماز پڑھ لیجئے ملتی ہے جماعت تو ٹھیک نہیں تو بات میں قضاء نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر باپ کی طبیت خراب نہیں ہوتی تو میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا یہ چیزیں لیکن میچ دیکھنا کیرمپورٹ کھیلنا کھیتی باری کرنا کھیت میں دانہ ڈالنا بھیج بونا کھیت جوتنا اس میں لگے ہیں اور آزان کی آواز آ رہی اور ہم پرواہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نماز سے اعراض جو نماز سے اعراض کرے گا جو ہمارے ذکل سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے اب کل والا واقعہ وہ ہمارے یو پی کا واقعہ ہے لونی گازی آباد سے جو دلی کو ایک سڑک جاتی ہے بائی روڈ بیچ میں ایک جگہ پڑتی ہے لونی بہت امیر مسلمان رہتے ہیں وہاں پر دولت مند لوگ رہتے ہیں سن نائنٹین نائنٹی فائب کے اندر انیس سو پچانوے کے اندر اس لونی میں دو سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی دو سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی کل ان کی بارات جانا تھی آج کی رات انہوں نے رنگ رلیاں منانے میں گزاری یہ دونوں سگے بھائی دلی جاتے ہیں ہے ہی کتنا دور گازی آباد سے دلی پچاس کلومیٹر اور بیچ میں لونی یعنی تقریباً پچیس کلومیٹر وہاں سے دلی اپنی گاڑی لی اور تواعفوں کو اکھٹا کیا اور دس بارہ تواعفیں انہوں نے سودا کیا اور ان تواعفوں کو لے کر آگئے اپنی گاڑی پر نہیں تواعفوں کی گاڑی الگ تھی اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی الگ تھی جب دلی سے یہ تواعفوں کو لے کر آ رہے تھے تو دونوں بھائیوں کی گاڑی آگئے آگئے چل رہی تھی اور تواعفوں کی گاڑی پیچھے پیچھے مغرب کے بعد ان تواعفوں کو اس نے کھانا کھلایا اور عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو گیا ناچ گانا محلے کے اپنے دوستوں کو اس نے بولا لیا یوزک بج رہی تھی ڈھولتاشے بج رہے تھے اور تواعفیں بھی اپنے چلک بھلک لباس کی اندر نی موریاں آدھی ننگی وہ تواعفیں اپنے پیروں میں گھنگرو پہنے ہوئے پائلے پہنے ہوئے اور ان کی چھنکاریں زمین کی اوپر چلنے لگی اور ان تواعفوں کے ٹھنکے مٹھگنے لگے ان کی کمر اور ان کے جسم انڑائیاں لینے لگے اور پوری کی پوری رات ناچ و گانے میں گزرتی ہے تواعفیں ناچ رہی ہیں گا رہی ہیں نیمبر اور اور اخلاق سے گرے ہوئے گانے بھی وہاں آ رہے ہیں اور یہ اپنے جسم کی نمائش ہو رہی ہیں اپنے اپنے پھن کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ شراب کا دور چل رہا ہے لو جوان شراب پی رہے ہیں یہ دونوں بھائی بھی شراب کے نشے میں چور ہیں اور ناچ گانے میں مصروف ہیں دیکھیں اللہ کی ذکر سے عراض کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے کیرمبر کھلنے والوں سنو کرکیٹ میچ آزان کی آواز آنے کے بعد بھی بند نہ ہو سنو اپنے کام اور دھندوں میں مصروف رہنے والوں اور نماز کا جنازہ نکالنے والوں سنو پوری رات ناچ و گانا چلتا ہے صبح فجر کی آزان کی آواز آنے لگتی ہے جو ان دونوں بھائیوں کے گھر سے صرف دو سو قدم یا تین سو قدم کی دوری پر ہے موزن آزان دے رہا ہے موزن آزان دے رہا ہے موزن کی آزان کی آواز ان تبائفوں کے کانوں میں بھی پکراتی ہے ان تبائفوں کے کانوں میں بھی جاتی ہے یک بھائی جیسی ان تبائفوں کے کانوں میں آزان کی آواز جات گئی فجر کی آزان کی آواز گئی ان تبائفوں نے اپنے پیر روک لیے اپنی کمر روک لی اپنا جسم ناچنے سے اور اپنی زبان کو گانے سے روک لیا اسٹاپ کر دیا رک گئی مہین پر ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ پائلوں کی چھنکار اور گھنگروں کی آواز بند اور یہ بھی جو مٹک رہی تھی اور ناچ رہی تھی کیا ہوا انہوں نے دیکھا کہا اے کیا بات کیوں اسٹاپ کیوں ہو گئی اور رک کیوں گئی انتوائفوں نے کہا آزان کی آواز آ رہی ہے معزن آزان دے رہا ہے اس لیے آزان کے احترام میں آزان کی عزت میں ہم رک گئے ہیں آزان ہو جانے دیجئے آزان ہو جانے کے بعد ہم اپنا کام مشروع کر دیں گے ان دونوں بھائیوں نے کہا اے یہ آزان تو دن بھر میں پانچ بار ہوتی ہے تم تو روز روز نہیں آتی ہو تم تو بار بار نہیں آتی ہو معزن اپنا کام کر رہا ہے تم اپنا کام کرو چلو ڈانس کرو ناچو ان دونوں توافوں نے کا دیکھو ہم بھی مسلمان ان توافوں نے کا ہم بھی مسلمان ہیں مانا کہ ہم بہت غلط کام کر رہے ہیں لیکن آزان کی حزت ہم کرتے ہیں آزان جب ہوتی ہے تو ہم کوئی دھندہ نہیں کرتے ہیں ہم غلط کام روک دیتے ہیں کم سے کم تھوڑی دیر کی تو بات ہے ان دونوں بھائیوں نے کہا مزدوری لینا یا نہیں لینا ہے پیسہ لینا یا نہیں لینا ہے ان توافوں نے سوچا کہ پوری رات کی محنت مزدوری کہیں یہ مار نہ لے تھوڑا سا بہانہ اس کو مل جائے تو کہیں یہ غصب نہ کر لے اس لیے کہنے لگیں انہوں نے ناچنا شروع کر دیا یہ ناچ اور یہ گانا آزان کے وقت بھی ہونے لگا ادھر آزان ہو رہی ہے اور ان کے گانے چل رہے ہیں یہ آزان بھی گزر گئی ناچ گانا تھوڑی دیر کیلئے بند ہوا لیکن ان دونوں بھائیوں کے اسرار پر پھر شروع ہو گیا اور صبح کے سات بجے تک یہ ڈانس یہ ناچ یہ گانا چالو رہتا ہے اس کے بعد ختم تبایفوں کو پیسے دیئے ان تبایفوں نے کہا دیکھو تم مجھے لے کے آئے ہو تم مجھے چھوڑنے بھی جاؤ گے راستے میں لوگ ہمیں لوٹ لیتے ہیں ہمارے غلط ہونے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں ہمیں کھینچ کر کھیتوں کی طرف لے جاتے ہیں ہماری عزت کی چلی چلی کر دیتے ہیں تم لے کر آئے ہو مجھے چھوڑنے بھی جاؤ ان دونوں بھائیوں نے کہا چلو دن میں دو بجے بارات جانی ہے چار بجے بارات جانی ہے مغرب کے بعد نکاح ہونا ہے عشاء کے بعد رخصتی ہونا ہے ہم تمہیں چھوڑاتے ہیں پچیس کلو میٹر ہی تو ہے یہاں سے دلی ان دونوں بھائی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں درائیور کو اپنے آگے کی سیٹ پر بٹھاتے ہیں دونوں بھائی پیچھے بیٹھتے ہیں تبائیور کی گاڑی اب آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے سردیوں کی رات ہے دن کے ساتھ اور آدھے بجے کی پیچھ کی بات ہے ابھی کوہرہ پوری طریقے سے چھٹا نہ تھا آسمان سے گرنے والی شپنم جس کو آپ کی زبان میں کوئیسہ کہا جاتا ہے ابھی پوری طریقے سے چھٹا نہ تھا کسی طریقے سے تبائیوں کے ڈرائیور نے گاڑی سامنے سے آنے والے ٹرک سے بچاتے ہوئے گاڑی کو کیروز کر دیا ہے لیکن چونکہ ان دونوں بھائیوں کا ڈرائیور بھی شراب کے نشے میں دھتا اس نے بھی ناچ دیکھا تھا اس نے بھی گانا دیکھا تھا وہ صحیح سے وہ بیلنس نہیں بنا پایا اور سامنے سے آنے والے ٹرک سے ان دونوں بھائیوں کی گاڑی ٹکرا جاتی ہے ٹکر اتنی تیز تھی کہ ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پچیس تیز پھر دورے کھائی میں گرتی ہے اور چاروں طرف سے پچک جاتی ہے فوراں لوگ جمع ہو جاتے ہیں کسی طریقے سے اس گاڑی کی کھڑکی توڑی گئی اور ان دونوں بھائیوں کے اور ڈرائیور کی لاش نکالی گئی اللہ گوا ہے اللہ کی قسم جب ان دونوں بھائیوں کی لاش نکالی جا رہی تھی تو پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ بڑے بھائی کی لاش کونسی ہے اور چھوڑے بھائی کی لاش کونسی ہے سن نائنٹی